بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی 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 نیک کام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے میں دعوت دیتی ہوں حافظ محمد فیصل صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 احدا ویخشون احدا الا اللہ وکفا بالله حصید محبا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ مِنْ مِنْ عِجَالِكُمْ وَلَكِ رَسُولَ رَسُولَ اللَّهِ وَقَاتَ مَنْ نَبِينَ رَسُولَ وَقَانَ مَنْ وَقَاتَ مَنْ 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 تے رے کرم سے وابا ستا ہے امید میری تے رے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا دیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا لیکن تیری رحمت محمد کا پھر تو میرے ایمان کو توانا ہی اتا کر پھر پھر میرے ایمان کو توانا ہی اتا کر برسوں ہوں نہیں صدیوں سے میں بی مار ہوں مولا ہوں میں بن دائے آسی ہوں خطا کار ہوں مولا 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 ہوں ہوں ایمان ہوں 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 مولا ہوں ایمان ہوں مولا نام دیا گیا ہے یہ سٹارٹ اپ ہیڈ پورٹر کا ہے یہ بلکل ایک ماں کی کوک کی طرح ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں سے زندگی کی شروعات ہوتی ہے جہاں وہ نشترونما آپ کو ملتی ہے کہ آپ ایک آئیڈیل انوائرمنٹ میں پہلے آپ کو گروت کیا جاتا ہے گرو کیا جاتا ہے اور پھر اس دنیا کے لیے چھوڑا جاتا ہے کہ آپ اس کو فائٹ کر سکیں جب سمارٹ سٹی کا نام رکھا گیا تو یہ محض ایک نام نہیں تھا یہ ایک پورا کا پورا کونسپٹ ہے ایک پورا کا پورا مائن سیٹ ہے چاہے وہ سلیکون کا ہو چاہے وہ سمارٹ کا ہو ان لفظوں کے اندر ایک پوری دنیا سمٹتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شہر جو کسی پہ بھی dependent نہ ہو کسی حالات پہ باہر کی جتنی بھی mismanagement ہے governance پہ کسی پہ dependent نہ ہو اپنے اندر self governing ہو اپنے اندر self sustaining ہو اس کی energy بھی اپنی اس کی کمائی بھی اپنی اس کی education بھی اپنی health بھی اپنی اور سارا کچھ دیکھتے ہوئے وہ environment friendly بھی ہو نہ وہ آلودگی کا شکار ہو آپ smog میں کتنے لوگ آج فسے بھی ہوں گے لیکن smart city کے اندر جب smart education ہوگی transport بھی اپنا ہوگا اور ہر چیز میں بنانے میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ ایک ایک انٹ بھی جو ہے وہ ایسی ہو جو recycled ہو جو کہ آج آپ آگے پروگرام میں بھی دیکھیں گے کہ ایک ایک انٹ recycled ہے ہر چیز monitored controlled ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو ہر وقت دیکھ رہی ہے تاکہ نہ کوئی crime ہو نہ mismanagement ہو اور ہر چیز بالکل smooth ہو تو آج یہاں پہ ہم اکٹے ہوئے ہیں بہت ساری چیزوں کو inaugurate کیا جائے گا MOU signing بھی ہوگی eco bricks کے ساتھ اور in light کے ساتھ لیکن primarily یہاں پہ آج capital smart city کا silicon جو basically آپ کا silicon villages ہے پورے پورے گاؤں جو ایک چھوٹے سے chip سے جس کا آپ silicon جب ہم سنتے ہیں تو silicon chip ذہن میں آتا ہے لیکن یہ chip ایک chip نہیں ہے ایک پورا lifestyle ہے تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گی جو back bone ہے اس پورے capital smart city کے ملک محمد اسلم صاحب جو COO ہے اور وہ آپ کو introduce کرائیں گے اس miraculous بالکل wonder project سے بہت شکریہ تو ایک کو کم کریں ایک کو الحمدللہ رب العالمین والاقبات للمتقین الصلاة والسلام والا رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسراح لصدری ویسر لیمری وحلا لقدتم باللسانی جفکہو قولی شدک اللہ العظیم سینئر آفیشل کیپٹر سمارٹ سیٹی سیل پارٹنرز ینگ پیپل فرام آئی ٹی ورڈ اور میرے سارے ساتھی خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آواز کا مسئلہ ہے عرم آواز پھٹ رہی ہے میں آپ سب کو آدھی شاندار تقریب میں جس میں ہم فرس ٹائم پاکستان کا جو سب سے بڑا آئی ٹی پارک ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے جس کو آج بگردیہ صاحب نے نام دیا ہے سٹارٹرپ ہیڈکوارٹر اس کے لیے جو ہیڈکوارٹر ہے اور جس بلڈنگ میں ہم لوگ اس وقت یہ تقریب کر رہے ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ریزیڈنس دینے کا پرومس کیا تھا انشاءاللہ آج اس کا بھی ہم ہینڈنگ آور کر رہے ہیں اس کی تقریب ہے میں آپ سب کو اس تقریب میں کوئی شامدد کہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے بعد آنے والے جو مقرر حضرات ہیں بگیڑی چیمہ صاحب اور باقی لوگ ان کی جو انفرمیشن آپ کو دیں گے اس سے محضوظ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ مستفید بھی ہوں گے ایک چھوٹے سے شیر کے ساتھ میں دوبارہ آغاز کروں گا آپ کہیں گے کہ میں شائر بن گیا ہوں میری عادت نہیں ہے مگر مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے یہ نظم پڑھنی ہے بہت نظم پرانی سی ہے مگر وہ آج کے لئے ہاسے بڑھ کے فٹ آ رہی ہے کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا یہ سال بھی آخر بیٹ گیا کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا یہ سال بھی آخر بیٹ گیا کچھ خوشیوں کے لمحات بھی تھے کچھ حادثے اور صدمات بھی تھے میں نے تھوڑا سا چینج کی ہے میں نے خوشی ایڈ کی ہے تھوڑا سا یہ سیڈ الفاظ تھے میں نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کی ہے کچھ خوشیوں کے لمحات بھی تھے کچھ خوشیوں کے لئے پر اب کے برس اے دوست میرے اللہ سے دعا یہ مانگی ہے تو جو چاہے وہ ہو جائے یہ میں سپیشلی بگیڈیر عبد شیمہ صاحب کے لئے کہہ رہا ہوں تو جو چاہے وہ ہو جائے تو جو مانگے وہ مل جائے تیری معاف وہ ہر ایک عطا کرے تجھے ایسے ہی رب عطا کرے اب سب کو بھی نیا سال 2024 مبارک ہو یہ سال جو ہے ہمارے لئے میرے لئے خاص کر بڑا اہم ہے آج کا دن آج کا مہینہ اور یہ سال یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہماری جو کیپٹل سمارٹ سیٹی کی ہسٹری ہے اس کا غالباً پانچمہ چوتھا یا پانچمہ سال ہے اور یہ ہم نے آپ سب کی کوشش کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ اس کو ہم نے کامیاب ترین سال بنانا ہے ہسٹری آف کیپٹل سمارٹ سیٹی کا اس کے لئے مجھے اور میری ٹیم کو بہت اہفرٹ کرنے پڑے گی اور میں انشاءاللہ کچھ ایسے کام جو ہم ٹونٹی ٹونٹی فور میں کرنے جا رہے ہیں اس کا ذکر کروں گا باقی تفصیل جو ہے وہ تھوڑے دنوں بعد ہم ابھی انعوز کریں گے غالباً سترہ یا ٹونٹیت جنوری کو ہم ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کی ڈیٹیل انعوزمنٹ مجیب صاحب کریں گے انشاءاللہ باقی سب جزوں کا ہم انعوزمنٹ کریں گے جو ہم اس سال میں کرنے جا رہے ہیں بہرحال چند ایک جو ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا بہت ضروری اس میں ایک ہزار فیملیز کو ہم نے یہاں شفٹ کرنا ہے اس سال میں انشاءاللہ ایک ہزار فیملیز کو یہ میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس کیپٹر سمارٹ سیٹی میں شفٹ کرنا ہے یا ایک ہزار گھر اور اپارٹمنٹ کو ہم نے آباد کرنا ہے یہ میرا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی الائیڈ سپورٹ ہے جس میں سکولز ہیں کالوجز ہیں مساجد ہیں کلینکس ہیں ہمارے ہاستلز ہیں انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ ہی ہم ڈیڈی کر رہے ہیں آرڈی اویلیبل بھی ہیں اور ہم ڈیڈی بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو آپ سب کو جس کا انظار ہے وہ ہے ہمارا انٹرچینج کیپٹرل سمارٹ سیٹی انٹرچینج انشاءاللہ وہ اسی سال میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اسی سال میں انشاءاللہ اس کو مکمل بھی کرنا ہے اور آپ سب کے لئے اوپن بھی کرنا ہے اور انکویشن سینٹر جس کا ایک حال ہم یہاں جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس طرح کے پانچ حال ہیں اور جو فرنٹ میں مین انٹرنس حال ہے وہ اس کے علاوہ ہے اس ون فیفت آف انکویشن سینٹر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس کا نام میں نے آج بڑا اچھا لگا سٹارٹ اپ ایچ کیو سٹارٹ اپ ہیڈکوارٹر تو یہ اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے جو کہ بارہ سو پچاس سے لے کے پندرہ سو آئی ٹی سپیسلسٹ کو ہوسٹ کرے گا یہاں پہ ہم ان کو جو ورک سپیسز ہیں وہ پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ اس کو ویدن نیکس ٹو منت ہم نے مکمل کرنا ہے اور آپ کو انٹرنس کرنا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کا پاکستان بیگ ایس پاکستان بیگ ایس ڈانسنگ فونٹین لیک ہم پونٹ ہی بنا رہے ہیں ڈانسنگ فونٹین لیک بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور اس کے لیے جو دبائی میں سب سے فیمس جو پونٹ لیکس ہیں ڈانسنگ لیکس اور اس کے جو ڈیزائنر اور ایگزیکیوٹرز ڈیسر گروپ دبائی وہ یہاں پہ ایٹھ اور نائیت جنوری کو آ رہے ہیں منڈے کو دے وال بھی ہے انشاءاللہ وہ ڈیزائن بھی کریں گے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اسی سال میں ہی انشاءاللہ آخری جو سمائی ہوگی اس میں ہم نے اس کو اپنی بھی کرنے جا رہے ہیں اس کے علامہ چونکہ یہ جو ہمارا کیپٹر سمارٹ سیٹی ہے میں کل ذکر کر رہا تھا کہ ایک ہی گو میں ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی وقت میں اتنا بڑا پروجیکٹ کہیں بھی لانچ نہیں ہوا نہ ہی بننا ہے یہ فرس ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ما شاءاللہ یہ بننا جا رہا ہے اس لئے ہم ہر چیز پاکستان بگس بنانے جا رہے ہیں تو ایک اور چیز جس کا پاکستان لارجر سپورٹ کمپلیکس وہ ہم بنانے جب اسی سال میں ہم شروع کر رہے ہیں شروع ہو چکا ہے اور ہم نے اس سال میں مکمل کرنا ہے اور ہم نے اس کو آپریٹر کرنا ہے اس میں کیا کیا ہوگا اس میں ایک پی سی بی سٹنڈرٹ کا آئی سی سی سنڈرٹ کا کرکر گراؤنڈ ہے وہ بن چکا ہے اور ویدن نیکس ٹو منت انشاءاللہ ہم اس کی اپننگ کر رہے ہیں اب چھوڑ دیں ہم سٹنڈرٹ نہ کریں ہم سوری تھوڑی سی انٹرپشن ہوئی میں آپ سے مادت خواہ ہوں کہ آج تھوڑی سی انٹرپشن آواز میں ہماری ہے یہ ہم نے فرس ٹائم اس حال کا افتا کیا ہے تو جو ایک کو بیدا ہو رہی ہے اس حال میں اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا اور دوسرا یہ بھی میرا خیال ہے کہ میری سپیچ کے بعد تھوڑی گرمی بیدا ہو جائے گی مگر سردی ہے اس حال میں جس کے لئے میں آپ سے مذہبت خواہ ہوں آئندہ انشاءاللہ ایسا موسم ہوگا تو ایرم صاحب ہیٹر ہم نے ضرور لگانے ہیں آج کافی سردی ہے اس حال میں تو اس سپورٹ کمپلیکس میں جو میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک آئی سی سی سٹنڈرٹ کا کرکر گراؤنڈ جس کی دو ماہ کے اندر اندر ہم اوپننگ کر رہے ہیں فیفا سٹنڈرٹ کا فوٹبال گراؤنڈ اور اس میں انٹرنیشنل سٹنڈرٹ کا پولو گراؤنڈ اور انڈور فل انڈور گیمنگ آرینہ جس میں بیڈمنٹن سوائش کورٹس ٹینس کورٹس بیڈمنٹن اور ٹیور ٹینس مگرہ ہر چیز ہوگی اور انٹرنیشنل سائز کا سنو پول بھی ہوگا اور بولنگ آلے اس سارے کے سارا جو ہمارا سپورٹ کمپلیکس ہے انشاءاللہ ہم نے اس سال میں ہی مکمل کرنا ہے اس کے علاوہ اڈرٹس اینڈ کیڈز کرکٹ اکیڈمی اور اڈرٹس اینڈ کیڈز فوٹبال اکیڈمی اس کی بھی اس کا حصہ ہے انشاءاللہ اس کا بھی ہم بہت جلدہ آغاز کر رہے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے جس کے لئے مجھے ایک پورا گھنٹا چاہیے آپ کو بتانے کے لئے یہ سپورٹ کمپلیکس میں کس کی طرح ہم اپریٹ کریں گے اس کو سکول اور کالیک ساتھ اٹیج کریں گے اور اس پوری ریجن کے ذریعے ہم وہ ایک ایسا ایگزیمپل بنائیں گے کہ وہ سارے ریجن سے لوگ آئیں اور اس میں ہمارے جو سپورٹ کمپلیکس ہم بنانے جا رہے ہیں اس سے لوگ مستفید ہوں اور ایک فائیو سٹار ہوتل موون پی کے نام سے انشاءاللہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے ڈیزائن سیج میں ہے مشروع کرنے والے ہیں اور ایک سیون سٹار ہوتل موون پاکستان انشاءاللہ وہ ہم اس سال میں ہی شروع کرنے والے ہیں اور نئے دو ہزار ویلہ کا کنشکشن کا سٹارٹ ہم کریں گے اس سال میں انشاءاللہ اور اس میں سے ایک ہزار گھر یا اپارٹمنٹ میں کمل کریں گے یہ انشاءاللہ ہمارا ٹارکٹ ہے اور اور اس کے ساتھ وزیاد ملک اور کرنے والدک آخر فرنانڈا سے انشاءاللہ ہر اور برگردر فلکشیر ہمارا بے ہمارے ہوگر کریں پاکستان جو سویہ بہت گفر کریں گیرے کریں ہمارا ٹارکٹ ہے ہمارے ہوگر کریں گے ہمارے ہوگر کریں گے ہمارے ہوگر کریں گے سویہاللہ ٹھوارکٹ ہے مرکٹ ہے آپ اگری اگری with this okay alright thank you اور ایک جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو انکبیشن سینٹر ہے اسی طرح کا ایک ایکسپو سینٹر بھی ہم بنانے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ ہم نے مکمل کرنا ہے پانچ لاکھ پچاس ہزار سکوئر فٹ کورڈ ایریا ہوگا اور اس وقت لاہور کے بعد سب سے بڑا ایکسپو سینٹر انشاءاللہ سلامبات پنڈی میں سب سے بڑا ہوگا مگر پورے پاکستان میں لہور کے بعد نمبر ٹو میں ہوگا انشاءاللہ سیلیکون ویلیج جس کا آج اس میں ہم پانچ بلڈنگز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سال میں انشاءاللہ ایک بلڈنگ فورٹی فور سٹوری ہے ایک بلڈنگ نائنٹین سٹوری ہے ایک بلڈنگ سیونٹین سٹوری ہے اس میں ایک مسجد ہے اور ایک سمارٹ کلینک ہے انشاءاللہ ویدھر نیکس فیو منٹ ٹائم یہ پانچ بلڈنگ جو ہیں ہم اس کا افتاق کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ ہے میرے پاس بلنبی لسٹ ہے مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں اندر اپنی تحقیل کو مقصر کروں یہ میں آپ کو صرف دس سے پندرہ پرسنٹ بتا چکا ہوں مجھے امید ہے کہ جو اگلے ٹو ویک کے اندر ہم ایک بڑا فنکشن کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر پوری تفصیل اور پورے انیشیٹف جاملے لینے ہیں اس سال میں وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا میں اور میرے ساتھی اس میں ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اسے جو بھی ہمارے انیشیٹفز ہیں not only for this year باٹ آنے والے اور سالوں میں جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آج کا جو فنکشن ہے وہ especially young لوگوں کے لیے ہے میں جب young لوگ میں بیٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ کے وہ young فیل کرتا ہوں حال ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں 64 year گا ہوں but I feel young sitting in young people یہ آج آپ کا شو ہے اور میرے بعد بگیڑی عابد چیمہ صاحب اور باقی ٹیم جو ہے وہ آج جو سٹارٹ اپ ایچ کیو ہے یا ہمارا سلیکون ویلج میں جو کام ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ میں بھی اور آپ سب بھی اس سے مستفید ہوں گے میں اب بہت ساتھ لمبا نہیں کروں گا اپنی تقیر کو اور میں یہ چاہوں گا کہ اس دعا کے ساتھ تو تو جو چاہے وہ ہو جائے تو جو مانگے وہ مل جائے کے ساتھ اپنی تقریر کا اختام کرتا ہوں آپ اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں تو کیپٹل سمارٹ سیٹی زندہ باد سیلکون ویلج زندہ باد پاکستان پہندہ باد بہت 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 شکریہ ملک صاحب آپ کا اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستانی یوت کے ساتھ ایک تو مایوسی ہے اور دوسرا برین ڈرین ہے ہر کوئی ملک سے باہر جانے کی طریقے ڈھون رہا ہوتا ہے لیکن اگر ہم سمارٹ سٹی کو دیکھیں تو ہم پوری کتاب لکھ سکتے ہیں ہندریڈ ریزنس تو ستے بیکن پاکستان انف確 مور اور ایک آئی دیئل انوائیمنٹ دیا جائے گا جس میں کیا آپ کے سٹارٹ اپ ڈیڈے کو پورا کا پورا ایک انکیوبیشن یونٹ دیا جائے گا سٹارٹ اپ ہیڈکوارٹرز ایک ایسی کوک ہے ایک ایسا ووم ہے جہاں آپ کو نرچر کیا جائے گا نریش کیا جائے گا ایڈوائیس کیا جائے گا اور آپ کو انیشلی اپنے کسی بھی بزنس یا ایمپلوئیمنٹ کے اوپر نہ پیسے لگانے کی ضرورت ہے نہ لوجسٹکس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور پوری گائیڈنس نیٹورکنگ سارا کچھ ہی آپ کے ساتھ ہوگی یہ سلیکون ویلیج کیا ہے اس کے ریزیڈنسز بھی ہیں تاکہ ٹرانسپورٹ کے مسئلے بھی نہ ہو اور کس طرح ایک بچہ یہاں سے ایک چلی پورا کا پورا ایک پروپر انڈیویجول بن کے مارکٹ کے اندر آئے گا اور وہ سیلپ سسٹین کرے گا اس پورے شہر کو نہیں بلکہ اس پورے ملک کو پاکستانیت کا سب سے بہتری نمونہ بیونڈ جس ریل اسٹیٹ ان ایڈیل مائنسیٹ ان ایڈیل ویڈو گرو پاکستان میں دعوت دیتی ہوں اس پیچھے ان سب کے پیچھے جو ایک چل سلیکون چپ ہے اور ان کے جیب میں بھی گرین سی سلیکون چپ سی دکھ رہی تھی ان کو دعوت دیتی ہوں کہ مسٹر آبت کبیر چیما صاحب جو سی او ہے سلیکون ویلیجز اب پاکستان کے سٹارٹپ ہیڈکوارٹرز یہاں لے کر آرہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہرش ہو گیا ہے سب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ جب میں ادھر آیا ہوں آج تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میں سٹیٹ وے ائرپورٹ سے ہی آ رہا ہوں کہ میری ایکسپیکٹیشن سے بہتر یہاں آرینجمنٹ ہوئے اور اس کے لیے جہاں پہ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں بٹ جو ہمارے گیسٹ آئے ہیں ان کا بھی بہت بہت ہم مشکور ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ہیپی نیوئیئر کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی فیملیز کے لیے یہ شہر یہ جو ہمارا سال ہے یہ بہت بہترین کرے اور آپ خوش رہیں اس میں اپنے ڈریم پروجیکٹ میں ویلکم کرتا ہوں یہ ہسٹوریکل ڈے فرس بگوز افترین کہ یہ اپنے ڈریم پروجیکٹ کے اندر ہو رہا ہے میں بہت بہت سارے ہوں گے اور آپ آتے رہیں گے اور جوائن کرتے رہیں گے یہ ہمارے بہترین ہے یہ ہمارے بہترین ہے کہ آپ کے مجھے ہیں شہر permissions گوز اٹھے نشک کیے ہمارے بہترین ہماری کی دیکھنا چھوٹ کی ہمارے کاریوز ہیاروز ہیگرے ہمارے کیوں کہ اگر اس کی طرف کردے کیا ہے کی اگر 65% چیزیزی طرح سوال چیزیزی باب ہورچ تکیوز عیدیت کے لئے سکتیزی دیکھنے کے لئے اوگوی یوگوی بیگوی کیا ہی نمیدی جب کنید ہے ہمارا آپ کو پر روزیروڈی دیویر دنید پر جو آپ کانتا ہے کانتا ہے کانتا ہے کانتا ہے اور کانتا ہے آفیسی دنید گفتر ہوتیم سی تکنید جنگید ہے جنگید ہے جنگید ہے اسی پرادم شیفت there used to be a time when we have different requirements but with the passage of time now everybody feels secure when he has a telephone this small little slim gadget in your hand it gives you everything it is your advisor it's your doctor it's your engineer it's your architect it's your banker and it is your entertainer as well so everything is converging onto this small little gadget you call it a smart phone or a dumb phone or whatever you may call it not to mention about the new technologies which are coming up in shape of artificial intelligence and biotechnology I really do not know how this world would look like in 2050 آج ہم 2024 میں کھڑے ہیں 2020-50 میں زندگی کیسی ہوگی میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے maybe many out of you would be having a zoom meeting or calls on moon or mars it is very much possible why we focus so much on technology why this youth is obsessed with technology because this is the fastest growing sector in the world and in Pakistan as well our our IT export is going up by the day ہماری to earn to earn American dollars that you can do it here آپ کو بڑے شہروں میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے گاؤں میں بھی بھی بجلی ہے آپ کے گاؤں میں انٹرنیٹ ہے تو have you can make money in Pakistan as the doctor our host lady was saying that we don't have to now run after those agents جو کہ ہمیں کھیں کھیں پاکستان سے باہر لے کے جائے یہاں بھی بہت ساری پرچونٹیز ہے میں اکثر لوگوں کو یہ سب ٹائم مصال دیتا ہوتا ہوں کہ یہ hij بحاول پور کے اندر ایک رکشہ ڈرائیور اگر اس کے پاس تین سو لوگ کام کر رہے ہیں یہاں دو دو سال کی جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کے پاس دو دو تین تین سو بچے اور بچیاں کام کر رہے ہیں ہمارے پاس ایک پرسپیکٹیو انویسٹر آئے اور انہوں نے یہ بولا کہ بھائی میں دو ہفتے سے پھر رہا ہوں راولپنڈی اور اسلام آباد میں مجھے اپنے چھ ہزار لوگوں کو بٹھانے کے لیے جگہ پاکستان کے کیپٹل میں نہیں مل پا رہے آپ ہمیں جگہ دیں اور ہم سے بلینک چیک لے لیں اب ہم نے کیوں سوچا کہ ہم سیلیکون ویلیج بنائیں اور اس کو سمارٹ سٹی کے اندر بنائیں ایک ٹیکنالوجی پارک ویدن ای فیوچرسٹک سٹی ای سسٹینیبل سٹی اس کی ایک ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ جس وقت ہم نے سمارٹ سٹی بنانے کے بارے میں سوچا ہے تو سب سے پہلا جو کوئسٹن ہمارے مائنڈ میں آیا وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے سمارٹ سٹی بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ دو لفظ ہے سمارٹ اور سٹی تو سمارٹ کا کیا مطلب ہے اور سٹی کا کیا مطلب ہے تو جب ہم اس کی ڈیٹیل میں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ سٹی میں اور ہاؤزنگ سوسائٹی میں فرق ہوتا ہے سٹی وہ ہوتا ہے جہاں پہ غریب لوگ بھی رہتے ہوں میڈل کلاس کے لوگ بھی رہتے ہوں امیر لوگ بھی رہتے ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیبوریٹ کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاب کرتے ہو ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شامل ہوتے ہو وائبرنٹ سٹی ہوتا ہے لیونگ سٹی ہوتا ہے بریدنگ سٹی ہوتا ہے تو ایک ہائی اینڈ ہاؤزنگ سکیم بنانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بھی پاکستان میں بہت سارے تھے پھر سٹی وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو اس شہر سے باہر جانے کی ضرورت کم سے کم پیش آئے وہاں پہ پرائمری ہیلتھ ہو سیکنڈری ہیلتھ ہو آپ کے ہسپٹلز ہو پرائمری ایڈوکیشن ہو سیکنڈری ایڈوکیشن ہو یونیورسٹیز ہو فیملی کے لیے پارکس ہو ینگ لوگوں کے لیے کام کرنے کی جگہ ہو ینگ لوگوں کے لیے سپورٹس کی فسیلیٹیز ہو صاف ستھرا شہر ہو گرین سٹی ہو وہاں لوگوں نے اپنی گاڑیاں استعمال نہ کرے وہ ہیلتھی سٹی ہو لوگ سائیکل یوز کرے بائسیکل پہ جائے پیدل جائے یا پھر پبلک کلین پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائے اور جب ہم نے نام کے this is what is the سپارٹس سٹی ہے that is how we are different from others ہم نے جس دن یہ پروجیکٹ شروع کرا تھا ہم نے اس دن بھی یہ بولا تھا کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو کسی اور دوسرے پروجیکٹ کے ساتھ کمپیر نہیں کریں گے ہمارا پروجیکٹ اچھا ہے یا برا ہے but different ہے ہم سے اچھی ساری دنیا ہوگی but ہمارا concept ہی different ہے ہم گھوڑے کو گھدے کے ساتھ کمپیر نہیں کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کون گھوڑا ہے اور کون گھدہ ہے but let me say that ہم orange کو apple کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا چاہتے orange is an orange apple is an apple so our concept is totally different so آپ بھی جو ہمارے sales partner ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ associated لوگ ہیں آپ مت گھرائیں ہم ایک different چیز پاکستان میں لا رہے ہیں جو پہلے پاکستان میں نہیں ہے ہمارے پاس ادھر پاکستان کے ایک top notch developer ہیں وہ آئے اور جب انہوں نے city کا visit کرا تو اس نے مجھے کہ عابد I want to see your chairman and your group CEO I said why you want to see them I am here I'll answer all your questions he said I want to see those people who has taken this big initiative and risk and played this gamble یہ آپ کی motorway ہے ہمارے لئے بہت اصال تھا اس کے اوپر shopping mall بناتے billions of rupees بناتے ہم سائٹ پہ چلے جا ہم نے وہ زمینیں free university colleges کو دی day before yesterday harley institute کے جو 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 ڈائریکٹرز انہوں نے مجھے کال کریا لندن سے and he said کہ ہم next من تھا رہے ہیں ہمارا ہمارا جو جو ڈیزائن وہ almost final ہو گیا اور اس کو کون سپانسر کر رہا ہے اس ہسپٹل کو کون فنڈ کر رہا ہے اس کی فنینسنگ کون کر رہا ہے بریٹیش گورنمنٹ and then they just don't spend their money like that they do proper due diligence they take time they understand the concept and then they jump in this is going to be their first project in health sector in Pakistan so why I am saying is وجوہات کی وجہ سے کہ جو ہمارے ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے سرویسز جو ہم پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایفیشنٹ اینڈ افورڈیبل ہونی چاہیے اور یہ کام اگر ہم اپنی جیب سے کریں گے تو ایفیشنٹ تو ہم کر سکتے ہیں آپ جتنا گھر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا آپ دنیا کی کوئی بھی چیز ادھر لا کے کریئیٹ کرنا چاہیں آج اگر آپ ادھر ایفیل ٹاور بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں but who will fund that so the punch line is ایفیشنٹ and affordable اور پھر اس جگہ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اس کا solution صرف technology آپ کو دے سکتی ہے آج جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ ہر ایک کی جیب میں موبائل فون ہے سمارٹ فون ہے تو وہ آپ کو ایک ایفیشنٹ اور افورڈیبل سرویس دے رہا ہے آپ گوگل کے اوپر فری میں دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے کون سی چیز ہے جو میرے نزدیک فیول سٹیشن کون سا ہے موٹروک کھلی بھی ہے یا بند ہے so there are so many services جو کہ technology آپ کو provide کرتی ہے اور free میں کرتی ہے اور efficiently کرتی ہے ہم میں سے بہت سے لوگ جو میری ایج کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے جب ہم پاکستان سے باہر telephone call کرتے تھے تو how expensive it used to be اور یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کو ہم live phone کے اوپر دیکھ پائیں گے i suggest 40 years back so now it is what's up is free everything is free now so that is what i wanted to say کہ ہم نے سوچا کہ جو smart city ہے اس کے اندر ہم جتنا technology کا component لے کے آئیں گے اتنا ہی ہماری جو services ہیں وہ ہم اپنے resident کو affordable اور efficient manner میں دے سکیں گے اچھا جب ہم نے technology کے اوپر focus کی ہے تو پاکستان کے اندر یہ especially اسلامباد لاہور کے اندر technology companies کے برے حال بچارے پڑے ہوئے ہیں پلازوں میں پڑے ہوئے ہیں کوٹھیاں گھروں میں کرائے پہ لینی ہیں cost of doing بہت زیادہ ہے problem بہت زیادہ ہے کبھی بجلی آرہی ہے کبھی نہیں آرہی کبھی internet بند ہو رہا ہے کبھی کھل رہا ہے so when you have more cost of doing business that means less profitability تو آپ businessman کے لیے سب سے بڑا جو incentive ہوتا ہے that is the dollar sign اس کی profitability کہاں ہے اس کے جو جو implies ہے وہ کہاں پہ خوش ہے اور ہمیں خود بہت زیادہ technology کی اور techies کی ضرورت ہم نے خود ہماری requirement بہت زیادہ تھی کہ ہم اس کے اندر چاہے وہ transport ہے وہ security ہے وہ health care system ہے education ہے everywhere we wanted technology اور جو technology absorption کی ہمارے میں جو 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 requirement تھی ہماری وہ اسلام آباد اور پنڈی تو پوری نہیں کر پا رہا تو ہم نے کہا let's make a technology park پاکستان کے اندر اور جیسے کہ ہمارے chairman کی بھی vision ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز بنانی ہے تو دنیا کی best بناو ورنہ نہیں بناو تو پھر ہم نے سوچنا شروع کیا which are the best technology park in the world of course when you say technology then you start from the silicon valley of san francisco ہم نے اس کو بھی study کرا پھر ہم نے study کیا یورپ کا model کہ وہاں technology park کیسے بن رہے ہیں پھر ہم نے far east کیا پھر ہم نے اپنے neighborhood میں انڈیا کا کیا بنگلہ دیش کا ہم نے model discuss کیا کہ how they are developing and operating and getting benefit out of this technology of course india was very close to us we are the same people they have their official language english we have our official language english they have a huge population of young people we have the huge population of young people so we are in a way similar but how they develop their technology ki aaj unki jo export hai it ki wo Saudi Arabia ke oil export se ziyada hai so this is knowledge economy they empowered their youth we are not a state we are a small private company we cannot empower we cannot educate the whole lot of population of Pakistan ke jo you hai so hum ne so cha ke chale hum a chara gil ate hum apna a technology park bina but that has to be world class number one and that it has to has all the ingredient which are required by all the technology companies which are working in Islamabad and Rawalpindi and the problem they are facing so we will take care of those problems we will solve those problems we like two technology park which were designed by Surbano so we asked them to design a technology park for us 300 acres let me tell you in Pakistan if you want to go and you want to the minimum land requirement is five acres five acres and we are developing on 300 acres there are more than 860 860 technology park in India and huge big parks in Bangalore in Hyderabad in Pakistan we have I think 25 when we say technology park in Pakistan like many of you you are from Lahore this Irfa Karim tower is one technology park so one building is a technology park so we thought if we want to do it so let's do it at a scale which become ultimately the pride of Pakistan we planned 30 acre technology park and similarly the largest in Lahore now when we say the silicon village so we have now I'm telling you what is our journey that is that is our journey that is our thought process that is our start point that is what is what we are thinking and what are issues and what are challenges and what are opportunities and what are we are going to where we are even small little thing the silicon village why a silicon village why not something else so why not we have a deliberation we have discussed I mean when you say silicon that means technology very simple in America is the silicon valley you go to New York it is silicon LA you go to London you see silicon roundabout you go to Israel it is silicon Wadi you go to Dubai it is a silicon center so silicon I mean immediately it relates to the technology and then why village why village because village if you critically see many out of us are from the villages village it is a self sustained community people are dependent there is lot of interaction where it is not that we don't that people are connected their survival is connected with that is something that is something that is when you talk about park you talk in it is start up innovation and innovation for you hardware companies software companies یہ آپ اس میں انٹریکٹ نہیں کریں گے آئیڈیاز نہیں آئیں گے ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر نہیں کریں گے نئی پروڈکٹ کیسے آپ بنا پائیں گے اور جب تک نئی پروڈکٹ نہیں بنائیں گے تو آپ سکسیسفل پرسن یا آئی ٹی کمپنی کیسے سکسیسفل ہوگی تو ہم نے اس کو ویلیج اس لیے رکھا ہے انٹیگریشن کے لیے کلیبریشن کے لیے سو دیکھ لوگ ایک دوسرے سے اس کی ایکسپیرین سے اس کی ایڈیوکیشن سے فائدہ اٹھائیں there are 4 3 4 کمپننٹ which are extremely important for the success of any technology park in the world number one is the techies ہمارے جو یہ پیچھے والے ٹیبل کے اوپر میں ملا ہوں ہمارے بریلینت young boys they went to Saudi Arabia they won certain medals ابھی ادر بھی انہوں نے نشنل چیمپیون جیتا ہے there are many of them they are sitting here and of course there is no dearth of these young guys so these are very important guys ان کے لیے یا جو technology کے start-ups ہیں ان کے لیے state کی جو 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 support ہے that is also very important in pakistan کے اندر the state is doing a lot I mean under the circumstances they are I mean these special technology zone کا جو status وہ ہم نے بھی apply کیا hopefully انشاءاللہ within 2 months we will get that status and that means that means کہ کوئی بھی کمپنی جب سیلیکون ویلیج میں آئے گی تو import duties اس کے اوپر نہیں ہوگی اس کے جو export ہے اس کے اس کو benefit ملیں گے there is a huge list of benefits جو کہ بعد میں میرے ویلیج میں آئیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے جو جو مولیکل کا portion آئے گا اس میں کوئی بھی انشاءاللہ یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن کی شیئے میں بتاتا ہوں کہ ہماری ویزن کیا ہے ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہے اور آگے ہم کیسے چلیں گے ہمارا نیکس ٹیئٹے چلی نیکس ایسی دے دیں گے آپ اس کو چلا سو آئر ویژن بز آئر ویژن بز بے بیر اس میں کوئی آئسی کمبلیگیت چیز نہیں آئی ویژن پر پیس شو ویژن نیکس ویژن ایکو سیسٹم اور انصور بنتو ہماری واچس ہمارم ایکو اس سیcon اب sho پ자 کام ہو رہا ہے بہت وہ ایکسسٹم نہیں ہے نرچر تکنالوجی کمپنیز فرسٹرین انویشن کلیبریشن اور انترپرائیز اور انترپنیر کلیبریشن 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 اگر چیز سیلیکون ویلیج کی جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں ایک پرکیز ویلیج رہا ہے دینے 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 بعد دینے لوگ سوچنے میں ہے میں بتانی اینورم اینورمت میں رہا ساتھ میں ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ they don't understand the importance of designing yesterday I was in Karachi and I was discussing some project and they were I mean they were focusing on development I said where is the planning and their planning is not a problem so I said the problem is in the planning planning has to be extremely important we took about one and half year why because it must meet the requirement of lowest tier start ups mid tier companies and then top tier companies which ultimately will become the unicorns of Pakistan I would say inshallah so master plan we divide it into three cluster I'll explain it to you then physical infrastructure technical infrastructure which is very very important auxiliary services again very crucial and STZA that is in process hopefully it will take about two months to get it approved next please so this is the master plan this is the master plan of silicon village so we are talking about the silicon village so jaysay mein aapko kaira tha ki silicon village ki ya technology park ki success ke liye institutions ya universities ka hona zuroori hai state ki involvement zuroori hai private enterprise ka hona zuroori hai industry ka hona zuroori hai aur financing ka hona zuroori so we have a beautiful 300 acres of land all four sides is the roads in between beautiful lake I'm sure if you get time someday when the weather is good you must go around and see the lake then we have two landmark towers it's a G plus 40 hopefully jaysay malak saab na mention kara hai inshallah is saal ham G plus 40 ka jay tawer hai ye shuruo kare denge then in tawers ke saath we are planning to have the university also we will hopefully start university then we have divided the development hamari strategy ye hai ki is saare ko ek dam se develop na kara jaye belkhe isko phases mein develop kara jaye so we have divided into three phases phase one we call it cluster a cluster a جو ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو تیڑی میڈی آپ کو لائنے نظر آرہی ہیں اس کے پیچھے بھی ایک reason ہے کہ ہر cluster جو ہے وہ self sustained cluster ہے یعنی اس cluster کے اندر work place ہے جہاں پہ لوگوں نے کام کرنا ہے اس cluster کے اندر ان کی اکوموڈیشن ہے جہاں انہوں نے رہنا ہے اسی cluster کے اندر ایک شاپنگ اریا ہے اس cluster کے اندر ایک small little mosque ہے اس cluster بائک یا پیدل جائیں اس cluster 1 یا cluster A which is 130 اکر کے اوپر ہے اب ہم جو ڈیویلپمنٹ شروع کر رہے ہیں وہ cluster A کے اندر ہی ابھی بھی ہم جو بیٹھے میں وہ cluster A ہی بیٹھے میں ہے next اب cluster A کے اندر جو بیلڈنگز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس کو ماس کیا ہوگا A 1 A 2 A 3 جو ہیں یہ ہماری 3 star service apartment ہے 3 bedroom 4 bedroom serviced apartment ہے for the managers کے لیے then we have A 6 A 5 A 8 یہ ہماری 2 star serviced apartment ہے جس میں 1 bedroom اور studio apartments ہیں then we have landmark tower جس طرح بے آپ کو بتا رہا تھا ہی ہمارے landmark tower ہیں دو B stand for the business B stand for the offices the office buildings ہیں A stand for accommodation C is our shopping mall and D is the university are the training institutes اب that was also fairly a big tall task for us تو ہم نے پھر plan یہ کر کہ اس کے اندر سے بھی ایک top priority دی جائے so priority one was the cluster A and cluster A کے اندر پھر further جو ہم نے priority دی اس کو بھی ہم نے یہی consider کیا کہ جو یہاں کام کریں ان کے رہنے کی جگہ بھی ہو ان کے کام کرنے کی جگہ بھی ہو ان کے لیے کوئی گروسری شاپنگ کے لیے کوئی شاپنگ ایریا بھی ہو ان کے لیے ٹریننگ انسٹیچوشن بھی ہو تو یہ ہماری priority one کے اندر the top priority is the training institution that the university shopping area this is the office building this is another office building he is the mosque and then we have two three star and one three star two three star and one two star residential apartments next please when we say physical infrastructure we mean IT universities and training centers workplaces buildings student hostel amenities at walking distance and public transport as you must have seen we have one red line or red double decker bus next please then we have this is the university it beautifully designed this is beautiful lake which I was telling you this auditorium this is meet-up places here there are two wings and library and administrative areas and different IT departments we are talking to international IT universities we are talking to local because we think that HR quality is so we have to have a very good university which improve and that has to come from outside Pakistan unfortunately at the moment we don't have in Pakistan next please these are two landmark towers G plus 40 k inshallah hopefully we will start one by the middle of our maybe second part of this year next is very important I am sure they would understand the importance of the technical infrastructure because this is an oxygen for them they just cannot afford they can afford to skip a lunch or a dinner but they cannot afford that the internet is so that is the reason that we are going to be first in Pakistan which will have so we have all the backups and after that if the government stop our internet because of some reason you know that there are two small boats that they the internet closed so we have a link to so that IT companies don't feel that there is not there so we have connectivity you know the PTCL is there the leading guys here the service provider then we are talking to the transfer FWO cybernet S.C.O. C.P.A.C. land route because first three are the marine route submarine submarine cable but we have land route so that submarine cable cut jati have then we are planning to have the land route next please so this is a bit technical but we just want to say M2 motor this is airport so we are luckily we are service provider along M2 and GT road so we have connectivity later next please power of course solar wind we are very lucky that we are located in a wind corridor so we have a lot of wind then vabda is there dedicated generator so power is not a big issue he will ensure that it is uninterrupted power supply come what may next please healthy environment what do we mean by healthy environment is green areas walking places so this is one of the features very prominent feature and important feature next please یہ جو آپ linear park دیکھ رہے ہیں یہ already اس کے اوپر کام شروع ہے آپ باہر نکلیں گے تھی behind this building linear park اس کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے آج کل thank to asgar sahab نے بڑا اس کے اوپر کام شام کیا اور یہ کام اس پر چل رہا ہے next please night we actually بہت ساری ہماری ٹکنالوجی کمپنیز جو ہیں وہ لنک ہیں کنیکٹی ہیں وید امریکا اور یورپ کے ساتھ تو رات کے ٹائم پہ ان کو بہت کام کرنا پڑتا اور we want ایک بڑی happening سی پلیس ہو رات ڈل نہ ہو یہاں پہ رات کو اگر لڑکے لڑکیاں کام کر رہی ہیں انہوں نے اپنی اکوموڈیشن میں جانا اپنے آفیس میں جانا تو وہ بہرن سی جگہوں پہ نہ جائیں وہ ایک لائیولی سی انوارمنٹ ہو رات کو تین بجے بھی سائیکل پہ جا رہا ہے یا جا رہی ہے لڑکی تو اس کو کو کوئی پرابلم نہ ہو اس لئے ہم نے ایونیگ کو بہت ہی ہپننگ سا پلان کرا آو شاپک مال رو جمعنیزیم 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 اپڈیٹ دے دیتا ہوں کیا ہو رہا ہے آگے چلیں پلیس یہ انکیبیشن سینٹر جس کے اندر آپ بیٹھے ہیں آپ اس طرح کے پانچ ہال ہیں ایک ایک بیٹھے ہیں ایک میں سینٹر دنی آگے ہم بیلی رائنگ ہو رہی ہے دی پی کمپنی ہے سینگپور کی وہاں سی ہم لگ م سینٹر بیلڈی ہے یہ سینٹر سن انہوں نے دبائی مول بھی ڈیزائن کیا ہے یہ بڑی خوبصورت بیلڈنگ ہے یہ بھی ہم شروع ہو چکی ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے جس بہائنڈ اس بیلڈنگ when you go out you will see بیل بورڈ کے اوپر یہ بیلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے یہ ہمارا ان ہاؤس ڈیزائن ہے and it's going to be as good as any other building next next another view so here I would say thank you so much for bearing with me I wanted to take this opportunity کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم کہاں سے چلے کیا کیا ہم سفر کیا اور کہاں پہ ہم پہنچے جو ایک بہت important component ہمارا سلیکون village کی سکسس کا ہے وہ ہمارا ہماری سسٹر کمپنی ہے molecule میرے کلیگ اتر صاحب آئیں گے وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے because it is not only the operation and the maintenance but another very important component جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی administration and logistics کا and جو legal issues ہیں because these are especially ان کمپنیز کے لیے جو پاکستان سے باہر آتی ہیں تو اس کے لیے ہماری سسٹر کمپنی ہے وہ آپ کو explain کریں گے کہ وہ how they are going to take care of that once again thank you very much ملک صاحب آپ نے ہمیں بہت time دیا عصغر صاحب thank you very much آپ نے بہت دن رات اس کے اوپر کام کیا عصف صاحب برگیڈی فلک شیر برگیڈی ارکیانی because برگیڈی ارکیانی اور ان کی ٹیم نے بھی بہت کام کیا ہے بہت سارے ہمارے ایسے unsung heroes ہیں جو پردے کے پیچھے جنہوں نے بہت کام کیا ہے یہ فہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انس لاہور سے آیا ہے پھر میری اپنی ٹیم ہے میں اپنی ٹیم کا نام لوں گا تو بہت سارے نام رہ جائیں گے so thank you very much so kind of you and grateful god bless you پاکستان زندہ باد سیلیکون ویلیج پاہندہ باد بہت بہت شکریہ چیما صاحب آپ نے سن لیا خود ان سے کہ development جو ہوتی ہے یا developer جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو صرف ایک امارت کھڑی کر دیتا ہے یہ پلازا بنا دینا development نہیں ہوتا development شخصیت کو بنانا ایک پوری civilization کو بنانے کا نام ہے اور جہاں ہم youth کی بات کرنے ہیں youth empowerment کی بات کرنے ہیں تو start up HQ جو ایک breeding place ہے جہاں سے talent entrepreneurs اور ساری کی سارے جو ہمارے technical growth ہے brain ہے اس کو نارش کیا جائے گا اس کو incubate کیا جائے گا اسی کے لئے میں دعوت دیتی ہوں اتھر حسی براہو صاحب کو جو پروگرام manager ہے اور جو اس کے founder ہے ان کا ہم video message بھی سنیں گے founder ہے شاروخ صاحب ایک young individual جنہوں نے یہ سوچ رکھی کہ start up HQ کیوں ہونا چاہیے اتھر حسی براہو صاحب جائے صاحب کا ملتے ہیں جب آپ کو شروع کروں گا ملتے ہیں اور ہم ایک اکسیل کر رہے ہیں ایسا ہم جب آپ کو شرح کریں اور ہمارے انشاءاللہ ہم جو آپ کو شرح کریں میں اپنے سوال کے آغاز میں ہم ایک نیا سفر ایک نئی ابتدا کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ سب آپ سب کے خواب اور ہماری کوششیں انشاءاللہ رنگ لائیں گے جیسا کہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن اس بات کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ بزنس کرنا پاکستان میں کتنا مشکل ہے اسپیشلی جو ہمارے سٹارٹ اپس ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر ہم سٹارٹ اپس کی بات کریں انہیں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ہمارا ایکو سسٹم جو سٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے وہ اس میں آنسٹ ہیلپ کا ملنا آنسٹ ہیلپ کے بعد اور بہت سے مسائل ہیں جو سٹارٹ اپس دن رات فیس کرتے ہیں تو ان مسئلوں کو دیکھتے ہوئے ان بچوں کو دیکھتے ہوئے جو کہ سکل فول بھی ہیں ٹیلنٹیڈ بھی ہیں گرو بھی کرنا چاہتے ہیں بٹ وہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں ان کے پاس منٹورز نہیں ہیں ان کے پاس صرف سکل ہے تو ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو ڈس ہارٹ ہو رہے تھے کہ ٹیلنٹ ہوتے ہوئے سب چیزیں ہوتے ہوئے وہ گرو نہیں کر پا رہے that's why we launched start-up HQ کہ ہم ان بچوں کو ان یانگسٹرز کو ان یانگسٹرز کو ہم through mentorship through coachings through providing resources ہم ان کو آگے لے کر آئیں سو ویژن کی بات کریں تو جو ہمارا start-up HQ ہے اس کا ویژن یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو اس یانگ جنریشن کو نہ صرف business شروع کروا کے دیں نہ صرف ان کو assist کریں بلکہ بلکہ ان کو global level پر لاکر ان کو grow کروایا جائے سو اس کے علاوہ جو ہمارا internal vision ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اتنا زیادہ deal flow میں ہم لوگ help کریں کہ یہ لوگ as unicorns پاکستان میں emerge کر سکیں اس کے علاوہ بہت شکریہ آپ سب کا management کا ہمارے guests کا ہمارے dealer networks کا ہم سب لوگوں کا جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں آج آپ سب جو یہاں موجود ہیں وہ سب نہ تو dealer نہ founders نہ management بلکہ ایک قوم ہے وہ قوم جو کل کے پاکستان کی کل کے پاکستان کے business کی کل کے پاکستان کی innovation کی بنیاد رکھیں گے اور اس کے لیے ہم اپنے private sector کو use کر کے ان کو ان سے help لے کے ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے سو سٹارٹ اپ اچ کیو بہت جلد اپنے دو پروگرامز لانچ کرنے جا رہا ہے جس میں one is incubation and other is acceleration اور یہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اس کا فارمل لانچ کریں گے یہ جس بلڈنگ میں آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ اسی انکیوبیشن سینٹر کی ایک بلڈنگ ہے سو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اس کا فارمل لانچ کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے دو ریموٹ پروگرامز کا افتتا کر چکے ہیں جس میں پہلا پروگرام ہمارا ہے up to speed and other is v2v that is vision to victories and up to speed ہم ان بچوں کو ان لوگوں کو آگے لائیں گے جن کے پاس business idea تو ہے جو grow کرنا چاہتے ہیں but ان کے پاس technical IT legal support نہیں ہے تو ہم ان بچوں کو ان businesses کو پروگرامز کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کو نہ صرف nationally بلکہ internationally ہم flourish کرائیں گے ان کو ہم ہر طرح کی facilities جس میں legal support سے لے کے IT support tax support tax planning ہر طرح کی ہم انہیں facilities provide کریں گے ہم نے جو پہلا پروگرام ہے up to speed میں ہم اب تک اس کے دو sessions remotely کر چکے ہیں and I am here proudly announcing that we have 30 start-ups on board with us in that program and the second program vision to victories اس میں ہم ان بزنسز کو target کریں گے جو کہ بزنس start کر چکے ہیں بٹ ان کو next اپنا customer base اپنی next step ان کو نہیں پتا اور وہ اس بزنس کو آگے نہیں لے کے جا پا رہے دیو to multiple reasons ہم ان بزنسز کو welcome کریں گے اس program میں vision to victories میں اور ان کے visions کو لے کے ہم آگے چلیں گے ہم ان کو ہر طرح کی assistance through public sector provide کریں گے تاکہ نہ صرف وہ grow کر سکیں بلکہ پاکستان کی economy میں بھی contribution دے سکیں اور اس کی سب سے بڑی اس کی ہماری achievement سکتے ہیں کہ ہم ابھی لانچنگ پہ ہم دو start ups ہیں بزنسز ہیں ان کو vision to victories کے through ہم ان کے MOU signing کریں گے آج FDHL کے ساتھ سو تین کی سو مچ سو اس ان ہی پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ یہ جو آپ ایک سیٹ اپ اور ایک vision دیکھ رہے ہیں جو کہ جس طرح برگیڈی سام نے پروپرل ایکسپلین کیا کہ کوئی چھوٹا ویشن یا چھوٹی چیز نہیں ہے اس میں ہم پاکستان کے ٹیلنٹ کو پاکستان کی یوت کو ایسے لوگوں کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو ویلکم کریں گے ان کو انکیوبیٹ کریں گے اور انکیوبیشن کے بعد ہم ان کو ایکسلریٹ کرائیں گے تو یہ ہمارے لیے سمارٹ سٹی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمیں ایسی opportunities پروائیڈ کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مستر شاروک ملک بھی موجود ہیں جو کے کو فاونڈر ہے سٹارٹ اپ ایچ کیو کے وہ فردر ان لائٹس اور فردر جو ان سائٹ ساری اس پہ تھوڑا سا آپ کو ایک میسیج دیں گے سو that's it from my اب آپ شاروک ملک صاحب کا ویڈیو میسیج دیکھیں گے وہ فاونڈر ہے سٹارٹ اپ ایچ کیو گئے اسلام ایکم میرے رہیم شاروک ہے اور میں سٹارٹ اپ ایچ اسلام ایکم میرے رہیم شاروک ہے اور میں سٹارٹ اپ ایچ کیو کا فاونڈر ہوں بزنس کرنا کبھی بھی آسان نہیں سمجھو جاتا تھا لیکن آج کل کے حالات میں بزنس کرنے کو اور زیادہ مشکل سمجھو جاتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایک انیبلنگ انبارمنٹ دے دی جائے تو بزنس کرنا نہ صرف آسان ہو جاتا بلکہ اس سے زیادہ مزیدار کوئی چیز نہیں ہوتی اگر اپنے پرسنل ایکسپیرینس ریل کرو تو 2015 میں اپنی پہلی کمپنی منای اس کے بعد جس طرح سے میں نے کہ زیادہ مزیدار کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر انٹرپنورشپ کا مزا ہے پھر اور بھی کمپنیز بنانتے گئے تو ابھی پسلے آٹھ سال کی زنی میں کئی ایسے لوگ ملے جنہوں نے بہت سی سی پی کمپلائنس آپ کی بک کیپنگ اور آپ کی ایچ آر کا خیال رکھے گا اور یہ سارے کچھ ہم اکیلے نہیں کر رہے ہوتے ہمارے پاس ایک نیٹ ورک آف سرویس پروائیڈرز ہے جس کو ہم مولیکیول کہتے ہیں وہ تقریبا ہر انڈسٹری کو کفر کرتا ہے اور ہم اس کے تھرہو آپ کے سارٹ اپ کو بہت سستے اسپیشلی آئی ٹی میں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے سٹارٹ اپ جو جو نئی انویشنز لے کے آرہے وہ ان کے ساتھ ڈیل کریں اور وہ یہاں پہ نہ صرف انٹریڈیوز کرائیں بلکہ وہ یہاں پہ اس کو ڈیویلپ کر کے پاکستان سے باہر بھی لکی جائیں اس کے ساتھ ہم نے ایک یہ بھی چیز اب ہم کریں گے ایک ایمویو سائننگ سیرمینی جو کہ دو بڑے ہی ینگ انٹرپرنرز کے ساتھ ہوگی جن کی اپنی ایمویزیشنز ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ سمارٹ سٹی کے کونسپ کے ساتھ انکورپریٹ کرتی ہیں یہ دو جو ہیں ایمویزیشنز ایک ہے ایکو برکس کے نام سے اور دوسری ہے ان لائٹ کے نام سے اب جو ایکو برکس ہے وہ کیا ہے بسکلی آپ نے دیکھا ہے جگہ جگہ کڑا کرکٹ ہے ہر طرف پلاسٹک ہے پلاسٹک دیورابل تو ہے لیکن پلاسٹک کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ڈیکمپوز نہیں ہوتا تو جو چیز ڈیکمپوز نہیں ہو پاری اس کو اگر ہم بلڈنگ بلوک بنا لیں اسی کو اپنا برک بنا لیں تو کیا ہی بات ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے ٹکڑے جو ویسے جا کے جانوروں کو پرندوں کو ہمارے جتنی بھی نہرے ہیں ندیوں کو پلیوٹ کرتے تھے جگہ جگہ آپ کوڑے کے ڈھیر دیکھتے تھے ویسے ڈسپوزل کے لیے مسئلہ بنتے تھے ان ساری پلاسٹک کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک اینٹ بنا دی ہے ایک ایسی اینٹ جو کانکریٹ کی نہیں ہوگی بلکہ ایک بلڈنگ بلوک ہوگا ریسائی کلیب مٹیریل کا کیونکہ جب ہم سمارٹ سٹی کی بات کرے ہیں تو سمارٹ وہی ہے جو اپنا دماغ استعمال کرے اور ویسٹ کو سب سے کم رکھے اور چیز کو بار بار ری سائیکل کرے فرنیچر ہو گیا پارک ہو گئے یہ چیز اس میں یوز ہوگی تو ایکو برکس کے ساتھ کشف ہوں گی جو کہ آپ کی ایمو یو سائننگ کریں گی آئی ڈیسائیڈ کرے گا کی ٹرافک کو کیسے مینج کرنا ہے تاکہ اس بڑی ہی سمارٹ سٹی کے اندر کبھی بھی کسی کو ٹرافک جام نہ فیس کرنا پڑے سٹریٹ کرائیم نہ ہو کسی 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 ایک ایکشیڈنٹ ہو تو انشورنس کے لیے کھڑے شیما صاحب اور اثر حسی براو صاحب جو کی پروگرام مینجر آفیسر ہیں وہ بھی آجائیے اور ساتھ ساتھ ہماری جو ایکو برک سے کشف اور احمد ہیں جو ان لائٹ سے وہ بھی آجائیں سٹیج پہ پہلے ایکو برک سے کشف کو میں دعوت دوں گی کہ وہ آئیں تاکہ ہم MOU سائنگ کریں تو پلیز welcome them on stage ان یہ youngsters ہیں جنہوں نے اتنی اچھی سسٹینیبل چیز بنائی ہے آپ ان کو بہت زیادہ آپ کی تالیوں میں ہوسلا آفزائی کریں اور smart city capital smart city کی داد دے کہ انہوں نے ان کو موقع دیا ہے کہ یہ سب سے پہلے کشف from eco bricks سب سے پہلے کشف from سیتالیا ریسائی لبال سسٹینیبل eco friendly پلاسٹک سے بنائیں گے وہ ایسے مٹیریل جس سے آپ کچھ بھی کنسٹرک کریں گے اور کوڑے کو بھی ختم کریں پلاسٹک کو ریسائی کل اور ری یوز بھی کریں اور building block بھی بنائے سو this was eco bricks thank you very much mrs kashaf from eco bricks ab jo next hai next hai in light in light jo hai wo ai iske baat pele am ou you signing mr abid kabheer chima sahab ceo silicon villages of capitals mark se li islam bad is chis koo dikhay ki kis tarah plastik se recyclable plastik se hum bhout saari cheez achieve kar sakte hai bhout si taliyan towards a healthy recyclable eco friendly environment friendly pakistan mer in light what in control صاحب ہوں گے اور کاشف صاحب آ کے MOU سائن کریں گے ہماری مسٹر عابد کبیر چیما صاحب اور اتھر حسیب راو صاحب کے ساتھ جو کہ سی او ہیں اور یہ ان لائٹ جو ہے یہ اے آئے کنٹرول ایک سسٹم ہے جس میں کہ آپ کا پورا ٹرائیول سسٹم کیامرا کے ذریعے کنٹرول ہوگا پوری کی پوری آپ کی کمیوٹ جو ہے آپ کی مینجمنٹ کرے گی اور اسے آپ کو کوئی ٹرافک جائم نہیں ہوگا کہیں پہ مس مینج نہیں ہوگا کوئی اوورٹیک کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو وہ بھی دکھائی دے گا فائنگ ہو یا کنٹرول ہو وہ آل اے آئے کامرا مینجد ہوگی ایک ایسا سسٹم ہوگا کہ آپ کو ہرمیشہ پتا ہوگا کہ میں میں سگنل توڑ کے نہیں جا سکتا نہ ہی مجھے کوئی اوورٹیک کر سکتا ہے میں کسی کا الزام کسی پہ نہیں لگا سکتا میں کورد بھی ہوگا میں وقت پہ پہنچوں گا بھی اور میری travel experience ایک پلیزرابل ہوگا so this is in light travel and commute an AI based travel control system and ہمارے ساتھ بہتی ینگ کاشف صاحب موجود ہیں اور یہ ینگ انتپرونرز کو ایک طرح سے یہ بھی ایک انقلیشن ہی ہے جو ہو رہی ہے کہ ان کو انیشیٹ کے ان کو انیشیلی ہلپ کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے ایڈیاس کو اور دریمز میں تبدیل کریں موسیقی 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 اتھر حسیب راو ہم موسیقی بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اپنی تقریب میں ایم ایو سائننگ ہو چکی ہے اور اب ہم دعوت دیں گے جو سب سے امپورٹنٹ بریج ہوتا ہے یہ ساری جنت تو بن گئی یہ جنگل میں منگل بھی ہو گیا لیکن جنگل کو جا کے پوری دنیا میں جو انٹریڈیوز کرتے ہیں جو اس دنیا کو بتاتے ہیں کہ اس جنگل میں اب اصل میں کیا ہو رہا ہے کیسے نیا ہے اور کیسے وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں میں دعوت دیتی ہوں جو بیک بون ہے جو اس ساری جتنے بھی ڈیلرز وغیرہ ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان سب کی آپ سب کی تالیوں میں بہت زیادہ آپ ویلکم کیجئے جو ڈیریکٹر سیلز ہے مجیب احمد خان صاحب ڈیریکٹر سیلز of capital smart city the most very popular amongst all of you and definitely somebody who has taken capital smart city to new heights بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم تمام لوگوں کو شکریہ کرتا ہوں ادا کرتا ہوں جی آپ سب ماشاءاللہ تشریف لائے اور خاص طور پر جو ہمارے مہمان لاہور سے بھی تشریف لے کے آئے آج کل فوقی سیزن بھی ہے اس ساری پریزنٹیشن ساری ڈیٹیل دیکھنے کے بعد میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم بزنس نہیں کر رہے ہم ایک عبادت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس بزنس کو عبادت کی طرح کرتے رہیں گے اور عبادت کو ہم اس پلیٹ فارم کو اس طرح سے آگے بڑھائیں گے کہ آپ سب حیران ہوں گے کیونکہ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے جب ہم خود بھی یونیورسٹیز میں پڑھے تھے اور یونیورسٹیز سے جب فری ہوئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشنز ہیں یا جاب کا رہ جاتا ہے یا بزنس کا رہ جاتا ہے آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر پاکستان نہ صرف گروہ کر رہا ہے اگر آپ ریسنٹ یئر جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری ہے اس کے سٹیٹس دیکھیں تو ڈسپائیٹ کے ایک پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی رہی ہے لیکن آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر منتھ آن منتھ جو انکریز تھا وہ ڈیٹیز اوور ٹوئل پرسنٹ وچھ شوز کہ ہمارے ملک میں پوٹینشل بہت زیادہ ہے صرف ہمارے پاس انفرسٹرکچر نہیں ہے اور خاص طور پر میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے سٹارٹ اپ ہیں میری ایک دن بات ہو رہی تھی عبدالسلام صاحب سے بہت سارے آئی ٹی والے لوگ جو ہیں ان کو جانتے ہوں گے جو نائن ڈی ٹیکنالوجیز کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ جب جس کمپنی میں کام کر رہے تھے اور ان کے پاس جب آئی ڈی آیا ایک ایپ کا تو بیسکلی ہوتا کہ ہے کہ جب ایپ کو وہ بنانے شروع کریں تو ان کے پاس فنڈز نہیں تھے ایسا سٹارٹ اپ ان کے پاس فنڈ نہیں تھے اینیہو ہی گوٹ لکی ہی گوٹ دا فنڈز اور ابھی پاکستان میں میرے خیال سے سب سے زیادہ جس کی ایپس گوگل نے ریکنگنائز کی ہیں ایپس اور گیم ڈاؤنلوڈ وہ انہی کی کمپنی کی کی تھی اور ابھی آئی تینک ہی ورث آراؤنڈ فورٹی ملین ڈالرز تو ریزن بینگ کہ ہر بندہ محنت ضرور کرتا ہے لیکن ہر بندہ لکی نہیں ہو باتا اور آپ جب آپ لکی کہ ایک کیپٹل سمارٹ سٹی نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے ہمارے سلیکون ویلیج کا جس میں ہمارے سٹارٹ اپ ہمارے جو سلیکون سے ریلیٹیڈ جتنے لوگ ہیں وہ اپنی ایکٹیوٹیز کو لے کے آگے چل سکتے ہیں اپنے آئی تی سکلز کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں اور اس کے اندر میری برگیڈی چیما صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ سر ہم ان کے لیے ایک ایسا انیشیٹیو بھی ضرور کریں کہ جیسے ایک سب نے پرگرام دیکھا ہوگا ڈریکن ڈینس کا اس کے اندر بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جن کے بات اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں they have the آئیڈیاز بٹ ان کے بات پٹینشل نہیں ہوتا ایکوٹی نہیں ہوتی وہ اس کو لے کے آگے بڑھ نہیں سکتے تو ہم ایک ایسا انویسٹرز کا پول بنائیں گے اپنے ڈیلرز کے ساتھ بھی مل کے اپنے سیلز پارٹنر کے ساتھ مل کے بھی کہ جو لوگ فلورش کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم نہ صرف ٹیکنیکل سپورٹ دیں بلکہ ہم ان کو فائننشل سپورٹ بھی دیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں آگے گروز کر سکیں ان کے ساتھ ہم پارٹنر بن کے کام کر سکیں نہ صرف ان کو لے کے آگے بڑھیں لیکن وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی آگے لے کے انشاءاللہ بڑھیں گے تو میرا یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اس طرح کے بھی ایک ضرور موڈل انٹریڈیوز کریں ابھی آج میں آج میں بیک بنچز کو انجوائے کر رہا تھا تو لاسٹ میں انڈ پہ ہماری یہ بات چاہ رہی تھی کہ سمارٹ سیٹی کے اندر آہ جو جو چیزیں ہیں اس سے پہلے کسی بھی پروجیکٹ میں ہم نے نہیں دیکھی آہ اس سے پہلے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ دے آر پرائیمرلی فوکسڈ آن بزنس ایکٹیوٹی جس میں ان کا ہیلتھ اور ایڈیوکیشن کے اوپر فوکس نہیں ہوتا ہمارے یہاں دیکھیں ہیلتھ کا ہم نے بڑا اچھا نظام بنا لیا ہے جس کو جنر نجم صاحب ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے ایڈیوکیشن کا نظام بڑا اچھا چاہ رہے ہیں پلس ری کریشنل ایکٹیوٹیز کو بڑے زور شور سے جاری ہیں آہ اور ان چیزوں کو ہم سب نے آگے بتانا بھی ہے لوگوں کو کیونکہ یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ لے کے بڑھیں گے بہت ساری باتیں سٹارٹ میں ہمارے جو گروپ سی ہیں ملک صاحب انہوں نے بتائی کہ ہم نے ٹوئنٹی ٹھئنٹی ٹھری اور اسے پریویس سیئر میں کیا اچیف کیا لیکن ٹوئنٹی ٹوئنٹی بھی ہم ایک بہت بڑا ایونٹ رکھیں گے جس میں آپ سب کو بریف کیا جائے گا کہ ٹوئنٹی 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 میں ہم نے کیا کیا اچیف کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو پہلے کی طرح اچیف کر کے بھی دکھائیں گے ہم ریزن بینگ کہ ہم جو انیشیٹیو لے رہے ہیں ٹوئنٹی 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 اس کو ہم آپ کو کیوں بتانا چاہتے ہیں ریزن بینگ کہ جب ہم وہ انیشیٹیو لے کے آگے بڑھیں گے تو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے ہمارے ساتھ انویسٹرز پروگرام ہوگا اور اس میں آپ کو بہت ساری وہ چیزیں پتہ چلیں گی جو بیک اینڈ پہ ہو رہی ہیں لیکن آپ لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اس سال کے اندر اچیف کرنی ہے تو انشاءاللہ I'm looking forward to that event اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ سب کا دوبارہ میں شکر گزار ہوں گا آپ سب لوگ تشریف لائے اور رونک بخشی بہت بہت شکریہ مجید صاحب اور بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا جو آج یہاں پہ تشریف لائے سلیکون ویلیجز میں کیاپٹل سمارٹ سٹی میں اور آج آپ نے یہاں پہ ویٹنس کیا کہ کس طرح سے یہ واقعی ایک عبادت ہے ایک خوبصورت حسین شروعات ہے جہاں چراغ تو جلایا جا چکا ہے اب چراغ سے چراغ جلے گا اور اب ہم نے اپنے حصے کی شما کو جلا دیا ہے آپ سب لوگ جو ہیں وہ ہائی ٹی انجوئی کر سکتے ہیں سائٹ ٹیبلز پہ لگیوی ہے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ جو فرسٹ رو ہے اس کو ہائی ٹی یہاں پہ سرف کر دی جائے گی اسے پچھلی روز جو ہیں وہ اپنی اپنی باری کے حساب سے ہائی ٹی ضرور انجوئی کیجئے اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی اسی طرح خوابوں کی تعمیر کے ساتھ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تاہیرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار